اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ پانداز خریر سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پاکسان ڈیلی جوبز اپ ڈیٹ اگر آپ نے ہمارا بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر لیٹس ویڈیو نئے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جی اچھ بات کر لیتے ہیں میں نے ایک نا سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے کمپیوٹر نولیج اور جتنے بھی نٹی ایس پی بی ایس سی یوٹی ایس سی 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 اوٹی ایس سی تو ان کے حوالے سے جتنے بھی کمپیوٹر کے حوالے سے اہم جو ایم سی کی ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس چینل کی مدد سے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ تاکہ آپ جب بھی کبھی کوئی ٹیسٹ دیں انٹی ٹیسٹ دیں کوئی بھی پی پی ایسی کا اینٹی ایسی کا اوٹی ایسی کا کوئی بھی ٹیسٹ دیں جوب کے حوالے تھے اور ایڈمیشن کے حوالے سے تب یہ ایم سی کیوز ایمپورٹن ایم سی کیوز آپ کے ضرور کہیں نہ کہیں ضرور کام آئیں گے تو آپ سے میں ایک درخواست کروں گا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں پاکستان ڈیلی جوز اپ ڈیٹ چلو یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آجائے ہر ورڈ کی ہر ایم سی کیوز کی تو جی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایم سی کیوز تو اس کا جو صحیح جواب ہے اے شفٹ اے شفٹ آرٹ اے سی شفٹ اے پلس آرٹ ڈی شفٹ اے پلس اس کا صحیح آنسر وہ ہے شفٹ پلس ٹیب جو ایم ایس ورڈ میں دو ہزار سات کا جو پریویس سیل کونٹین کو پریس کرنے کے لیے سیلیکٹ کرنے کے لیے جو کیز اسمال ہوں گی وہ ہے ڈی شفٹ پلس ٹیب پریویس سیل کی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی تو چلکے چلتے ہیں دوسرے امس کیوز صرف which of the following is not a powerpoint view اور آپ نے بتانا ہے کہ ان چاروں میں سے a b c d میں کون سا جو view ہے وہ powerpoint view نہیں ہے سلایڈ شو view سلایڈ view presentation view outline view تو جیس کا صحیح جواب ہے c presentation view جو powerpoint کا view نہیں ہے اس کا صحیح جواب ہے c تو جی تیسرا امس کیوز ہے in word processing what does an ibeam facilitate جو word processing میں جو ibeam ہوتا ہے وہ کس سخولت کے لیے کام آتا ہے a locating text b highlighting text c dragging and selecting text d formatting text تو جی اس کا صحیح جواب ہے جی b highlighting text کے لیے جو ibeam استعمال facilitate کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کا چوتھا امس کیوز ہے بہت آسان ہے یہ تو the shortcut key to board the text is ctrl b ctrl v ctrl o ctrl n آپ پتہ ہے ctrl b text ورڈ میں بولڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کنٹرول پلس بھی پانچوہ امس کیوز which file is responsible to start ms word جو کونس extension ہے وہ use کی جاتی ہے to start microsoft word a b c d window word dot exe b window dot exe c word dot exe word dot win dot exe تو اس کا صحیح جواب ہے a win word dot exe یہ اسمال کی جاتی ہے to start ms word چلتے ہیں چھٹے mcqs کی طرف which combination of keys use to underline text یہ بہت 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 آسان ہے ٹھیک ہے یہ بھی repeat ہوتا رہتا ہوتا ہے تو a control plus u b control plus shift plus u c shift plus u d r plus u تو underline text کے لیے control plus u استعمال کی جاتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے a چلتے ہیں ساتھ میں mcqs کی طرف to apply center alignment to a paragraph we can use which of the following keys جو center word میں center alignment کے لیے کون سی کی استعمال کی جاتی ہے پہلا a control plus s b control plus c c control plus a d control plus u اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے d control plus u paragraph کی alignment کے لیے استعمال کی جاتی ہے کی control plus u اور آرٹ فائمزی کیوز ہے جی in ms powerpoint clip art option is available in menu جو Microsoft powerpoint میں clip art کا option وہ کہاں available ہوتا ہے menu میں a home b insert c design d view کس میں ہوتا ہے جی b میں insert menu میں clip art کا option مجود ہوتا ہے menu میں تو جی چلتے ہیں نو میں mcqs کی طرف this cleanup is a utility program b device driver c productivity software d file manager user تو جی اس کا صحیح answer ہے utility program this cleanup is a utility program چلتے ہیں جی دس دس میں mcqs کی طرف in ms excel to view a cell comment تو mx excel میں cell view cell comment view کرنے کے لیے کون سی استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے کون سی کی استعمال کی جاتی ہے تو a click the edit comment on the insert menu b click the display comment command on the window menu position the mouse pointer over the cell اور d click the comment command on the view تو جی اس کا صحیح جواب ہے c position the mouse pointer over the cell اس کا صحیح جواب ہے c ٹھیک ہے اب دوبارہ باتا ہے in ms excel to view a cell comment تو اس کو view کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے ماؤس کو جو pointer over the cell کر دیں گا تو وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا چلتے ہیں جی یار میں mcqs کی طرف who invented the java language java language کس نے یاد کی تھی تو جی اے ہے جیمز کوسلنگ بی ڈینیسیز ریچڈ گریس ہوپر اور ڈی سٹیون جوبز آنسر ہے جی جیم گول سنگ جیم گول سنگ ٹھیک ہے جی اس کا آنسر ہے a اور بار میں mcqs ہے جی regarding internet the acropenium isp refers to اس کا جو isp مخفف internet کے کیا ہے internet software procedure a b internet software program c internet service provider d internet software protocol جس کا صحیح جواب ہے c internet service provider isp ٹھیک ہے اس کا جو مخفف ہے وہ ہے internet service provider چلتے ہیں جی اپنے تیروے mcqs کی طرف business through internet is called a credit card b courier c e-commerce d planning صحیح جواب ہے c e-commerce چلتے ہیں جی اپنے چودوے mcqs کی طرف you can create a create a new presentation by completing all of the following accept clicking the new button on the standard toolbar b clicking file new c clicking the file open d pressing control plus n तो आप new presentation के लिए कौन सी की इसमाल करेंगे accept ठीक है इसका जो सही जवाब है c clicking file open clicking then क्योंके जो तीनों button है वो इसमाल होंगे नहीं file के लिए जो इसमें नहीं इसमाल होगा वो है clicking file open ठीक है इसका जवाब है c और आखरी पंदरवा है which the following software use to prepare presentation कौन सा software استعمال किया जाता है a powerpoint b Microsoft word c spreadsheet d none of these तो इसका जी सही जवाब है a powerpoint powerpoint को presentation के लिए استعمال किया जाता है software जो है इसका powerpoint Microsoft का तो अमीद करता हूँ कि मेरी आपको ये वीडियो पसंद वही होगी तो मेरे चैनल को जी लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों दोस्तों के साथ शेर करें लाइक करें कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकूं इस हवाले से गंप्यूर्ट नौलिज जितनी भी जैनल नौलिज है इसलाम याद की पाक स्टेडिज की जितनी भी नौलिज आपके साथ चैनल की मत से शेर कर दी जाएगी असलाम अलेकुम झाल झाल